ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن جمہو کشمیر نیوز بولٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی ہفتہ وار خبروں کا آغاز کشمیر سکول آف آرٹس اینڈ ڈراما کی جانب سے پندرہ روزہ ورکشاپ کی خبر سے کرتے ہیں جس کے مطابق جمہو کشمیر میں باستلاحیت موڈلز اور ایکٹرز کی ٹویننگ شروع کر دی گئی ہے اس ورکشاپ کے شرکہ کا کہنا ہے کہ حصے علاقے کے موڈلز اور فنکاروں کو اپنا آپ منوانے کے لیے دلی اور ممبئی کے دور دراز علاقوں میں نہیں جانا پڑے گا موڈلز اور موڈلنگ انڈسٹری کی بات کریں تو اس میں ہمارے اپنے سٹیٹ میں ایسا پلیٹ فارم آج تک نہیں تھا جہاں پہ یہ سارے ینگسٹرز ٹرین ہو گرووم ہو اور آگے جا کے ہمارے پورے جمعو کشمیر کو ریپریزنٹ کر سکے یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ان کو یا تو دلی یا تو بومبے یا تو بینگلور جانا پڑتا تھا تو دیٹ اس در ریزن ہم نے سوچا کہ یہاں پہ ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کیا جائے جہاں پہ ان سارے ینگسٹرز کو گرووم کریں گے گرووم کرنے کے بعد ان کو ایک ایسا کریئر آپورچنیٹی دی جائے گی جس میں یہ خود کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ایک ایمپلائیمنٹ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں میرا یہی خیال ہے کہ کشمیر میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ جیسے باہر کے لوگ جا رہے ہیں باہر بڑے بڑے موڈلز بن رہے ہیں کشمیر میں اسے کے موڈلنگ میں بہت اچھا سکوپ ہو سکتا ہے ان کے لیے کیونکہ بہت اچھا پلیٹ فارم مویز میں کام بھی مل سکتا ہے شورٹ مویز میں کام بھی مل سکتا ہے ان کے لیے تو پندرہ دنوں کا ورک شاپ ہے یہاں پہ بیمنا میں وہ آ سکتے ہیں اور ہمارا ایک ایس ایڈی سکول ہے جو جو رینکر سکتے ہیں ابھی سردیوں کا آغاز نہیں ہوا لیکن جمعہ کشمیر میں خوشک میوجات کی قیمتوں میں ایک ہفتے کے اندر اندر ایک دم سے بے پناہ اضافہ ہوا ہے قیمتوں میں بڑھوتی کی وجہ افغانستان کے سیاسی حالات میں اب تری ہے جمعہ کشمیر میں بہت سارے میوجات افغانستان سے پہنچتے تھے جن کی رسائی وہاں کے حالات کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی ہے اس سلسلہ میں ایک خصوصی رپورٹ دیکھتے ہیں موسیقی 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 ان چیزوں کے جو ملدب یہ اپنے جو تالیبان نے جو کل کابول میں ملدب انہوں نے ملدب اپنا کبجہ کیا ہے جہاں افغانستان کے اوپر پورا کبجہ ہو گیا جو ہمارے افغانستان کے جو راشتہ پرتی ہیں جب اس انہوں نے دے چھوڑ دیا ہے اس کے قارن جو ہمارے ان چیزوں کے ریٹ ملدب ویدن وی کی ہمارے دو سور دائیس روپے کلو ریٹ رائز کی ہے کیا آنا بند ہو گیا ہے ابھی تو ٹوٹلی بند ہے ابھی تو کہاں کوئی کیسے آئے گا کیونکہ ایک پائپ لائن جو ملدب اپنا اودر حملہ ہو رہا ہے تو مال کیسے پہنچے گا یہ تو آج سے سمجھ لو انہوں نے کابول تو کل اپنا ٹیک اپ کیا ہے اس سے تو پندر دن پہلے ہی کی آواز ہے کہ یہ تالیبان ملے ملدب سے مال نہیں آرہے اور ریٹس جو ہے بڑھ رہے ہیں آج پندرہ بیس دن سے کوئی مال نہیں آرہا جمہو کشمیر کے بارہ مولا علاقے میں انڈین آرمی کی جانب سے ایک بلڈ کیم کا آغاز کیا گیا جس میں ستر سے زائد افراد نے اتیاد دیئے اس موقع پر انڈین آرمی نے بلڈ ڈونیشن کی اہمیت کو علاقے میں اوجاگر کیا موسیقی 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 آج ہماری 52 راشتری رائفلز بٹالین نے اپلونا کیمپ کے ڈیلنا کمپنی میں ایک بلڈ ڈونیشن ڈرائیو کو سٹارٹ کیا جس میں جی ایم سی اچ بارہ مولا کے بلڈ ڈونیشن بینک کے سٹاف نے ہمارا ساتھ دیا اور محرم کے پاک مہینے میں عوام نے بہت ہی بڑھ چڑھ کر پاٹیسپیٹ کیا اور بلڈ ڈونیٹ کیا اس میں فوج کے جوانوں نے بھی بلڈ ڈونیشن کیا اور اس چیز کی امپورٹنس میں بہت زیادہ مانتا ہوں کیونکہ جو بلڈ ڈونیٹ کر کے بینک میں اویلیبل ہوتا ہے وہ کسی نیڈی بندے کو جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کوئی سرجری ہوئی ہے یا پریگننٹ لیڈیز کی سرجریز ہوتی ہیں ان کو یہ بلڈ کام آئے گا آج جو انڈین آرمی کی طرف سے ایک جو یہ انیشیٹو لیا جا رہا ہے فیفٹی ٹو راشتر رائیفلز ڈیلینا کی اور سے تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے اور ایسے میں چاہتا ہوں کہ ایسے انیشیٹوز لے آرمی خاص کر کے ہمارے بارم اللہ کے اندر کشمیر کے اندر تو اس سے ایک پازیٹو محول جو ہے وہ بھی کریٹ کریٹ ہوتا ہے اور نوجوانوں میں ایک ایکسپوڈر جو ہے وہ بھی کافی بڑھتا ہے موسیقی اودمپور کے علاقے میں بیمبو کی دستگاری کی اشیا کے فروغ کی خاطر ایک سینٹر قائم کیا گیا ہے تاکہ علاقے کے ہنرمندوں کی صلاحیتوں کا ساتھ دینے کی خاطر اس سنت کو فروغ دیا جائے اور لوگوں کی معاشی اور ثقافتی ترقی کو بڑھایا جائے موسیقی 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 اور وہاں جمعہم مجھے ہیں جیسا ہمارے مجھے پر آئیے ہیں مجھے پر آئیے ہیں ہنڈی کاب کے بڑی سکیم لائی ہے بہت لوگ بے روزگار تھے مہلائیں بھی ہیں ہنڈی کاب اور مرد بھی ہیں دونوں ستائیس آدمی ہیں جو مکس کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھی سکیم لائی ہے لوگوں کو روزگار ملے گا جہاں بھومبو سیکٹر گورنمنٹ نے دیا میں اس کا بہت گورنمنٹ کا بہت شکریہ کرتا ہوں کہ ہم ستائی ٹھائیس لوگ ادھر کام کرتے ہیں اس بھومبو سیکٹر میں تو گورنمنٹ کا بہت دنیا باد کرتا ہوں کہ جو گریب لوگوں کو روزگار دیا ہے سری نگر میں کبڑی پریمیر لیگ دو ہزار اکیس کا افتتاح ہو چکا ہے جس میں علاقے کی کئی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اس سلسلہ میں ایک خصوصی ریپورٹ دیکھئے موسیقی 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 جو اس فکت کبڑی کا ادھر سیکنڈ فیز ہے پھرسٹ فیز ڈسٹک لیول پر ہو گیا بہاں سے جو امرجن ٹیمیں نمبر ون ٹیمیں آگئی ہر ڈسٹک سے ایک اے ٹیم آگئی وہ آگئی یہاں سری نگر میں انہیں کالیفائی کر رہے سیکنڈ فیز سیکنڈ فیز میں اب ہم نے چار ٹیموں کو نکالنا ہے اس پروینس سے تو جمہو پروینس سے بھی چار ٹیمیں آ رہی ہیں وہ تھرڈ فیز پھر کھیلیں گے جو آج کا یہ میچ ہے یہ آٹھوہ ساتھوہ میچ ہے اس کے بعد ایک اور میچ ہے اس کے بعد کل دو ہیں دس میچیں ٹوٹل ہونی تھے یہاں پر جو کل انشاءاللہ مستم اکستام پذیر ہوں گے اس کے پاس ٹیم کا لسٹ جو آئے گا کون کون ٹیم کالیفائی کر گی فر تھرڈ فیز ارادہ ہے گورنمنٹ کا کہ ان کو وہ بہت بڑی بڑی ٹیموں سے باہر کھیلنے بیجنے گے امید ہے اس سے کہ ہمیں اور آگے جانے کو ملے گا جو ہماری راستری ٹیم میں جو ہے ان میں ہمیں لڑکوں کو موقع ملے گا کھیلنے کے لئے آج کا ہفتہ وار جمعو کشمیر نیوز بلٹن حلیمہ سادیا کے ساتھ اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن موسیقی 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 موسیقی